اسلام علیکم جسیس مریت پیرزادہ پلیٹ فارمز ہیں جیسے انٹرنیک بائی ان لارج انیویلیبل ہے یوٹیوب بند ہے ٹوٹر بند ہے فیس بک بند ہے انسٹاگرام ٹک ٹاک تبھی پلیٹ فارم کو بند کر دیا گیا اور سکول کالوجز کو بند رکھنے کا فیصلہ ہوا پاکستان کی پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چوٹالیس لگا دی گئی متعدد شہروں میں کراچی سمیت جگہ جگہ دفعہ ایک سو چوٹالیس لگائی گئی یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی غیر یقینی کی صورتحال ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی یوں تو جو دنیا بھر کے ساؤس ایشیا ایکسپرٹس ہیں میڈیا کے لوگ ہیں تنگ ٹینک پروفیسرز انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال جب سے ملک بنا ہے کبھی بھی یہ نارمل نہیں ہو سکی اس ملک کو کبھی بھی ایک سنس آف ڈیریکشن نے مل چکی کبھی بھی یہ احتماد نہیں ہوا کہ یہ ملک ترقی کرے گا یہ آگے بھڑے گا اور ہر آنے والے جو دس سال ہیں اس میں اس ملک کی پاکستان کی بدقسمتی سے صورتحال پہلے کے مقابل میں پتلی ہوئی ہے اور کمزور ہوئی ہے لیکن جس قسم کا کریسس اب بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ اس ملک کی اپنی جو بدمصیب تاریخ کا ریکارڈ ہے اس کے حساب سے بھی خاصہ زیادہ سیریس ہے اور یہ خالی میری فیلنگ اور میرا انیلیسس نہیں ہے ایک بہت ہی موتبر شخصیت ایک بڑی آپ کہلیں کہ کوشس اور وائز شخصیت ڈاکٹر ملیہ لہودی جو امریکہ میں دو دفعہ پاکستان کی ایمبیسور رہ چکی ہیں برطانیہ میں پاکستان کی ہائی کمیشنر رہ چکی ہیں انہوں نے کتابیں پبلش کی ہیں ان کا ایک بڑا مقام ہے پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کے حوالے سے پاکستان کی ریاست کے نظام کے حوالے سے ان کی بڑی کانٹریبیشن ہے ان کے بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی تقریباً یہی کہا ہے کہ کرائیسس تو پاکستان میں ہمیشہ ہی رہا لیکن جس قسم کا کرائیسس اب بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کیوں ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپین بھی کروں گا لیکن پہلے موٹے موٹے فیکٹس میں چلا جاؤں قومر پرائم نسٹر عمران خان کی گرفتاری تو متوقع تھی آن کارڈز تھی گزشتہ دو تین دن سے مسلسل اس خطے کا اظہار کیا رہا تھا یہ سوشل میڈیا پہ تھی یہ یوٹیوبز پہ ڈسکس ہو رہی تھی اس کا بہت اظہار ہو رہا تھا اور خود عمران خان جب اپنی عدالت میں اپنی پیشی کے لیے پہنچ رہے تھے تو انہوں نے ایک اپنا ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اور پھر انہوں نے گاڑی میں بھی ایک میسج جو ہے ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے اسی خطے کا اظہار کیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اس سے پہلے بھی وہ درجوں دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا بلکہ ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہوگا اور اسی حوالے سے جب انہوں نے اپنی ریلی میں دوبارہ نام لیا ایک افسر صاحب کا جن کا نام جو لیتا ہے ان کو بڑی لرجی ہوتی ہے تو پوری افواج پاکستان کی طرح سے آئی ایس پی آر سے ایک پیسلیز ایشو کی گئی عمران خان کو کنڈم کرنے کے لیے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ گرفتاری ان کی حالانکہ ایکسپیکٹڈ تھی غیر متوقع نہیں تھی اس کے مقراز و مقاصد کیا ہے میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں لیکن جس طرح سے اس گرفتاری کو عمل ملایا گیا یعنی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے سلامباد ہائی کورٹ کے پرائمیزز کے اندر جہاں وہ پیشی کے لیے آتے ہیں جہاں وہ ڈائری سیکشن کے اندر بیٹھے ہیں جو گلاس ہوم ہے وہاں پر پاکستان کے پیرا میلٹری کا فورس جو ہے وہ اس دفتر کے اوپر حملہ کر دیتی ہے ایک بہت ہی بہیمانہ انداز سے وائلن سے کھڑکیاں دروازے شیخے توڑے جاتے ہیں اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ جو ان کے گارڈز ہیں لہو لہان کیا جاتا ہے اور خود فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو انبیلیویبل ہے انبیلیویبل ہے یعنی پاکستان کی اپنی جو تاریخ ہے اس میں بھی انبیلیویبل ہے کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان کو ضد و خوب کیا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے ان کو دھکے دیے جاتے ہیں نوئنگ فولی ویل کہ وہ ستر سال کا ایک شخص ہے اس پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے ان کی ٹانگ زخمی ہے ان کو وہاں سے نکالا گیا اور ابھی اسی وقت تمام سوشل میڈیا is alive with the news کہ کہنے میں تو انہیں نیپ کے احکامات پر جرفتار کیا گیا لیکن ان کو رکھا گیا ہے اسلامباد میں جو آئیس آئی انٹر سرویسز انٹیلیجنس کا کوسار کمپلیکس ہے وہاں سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں انہیں رکھا گیا ہے یہ کمپلیکس کہاں ہیں یہ شارہ دستور کانسٹیشن ایونیو کا ایک انڈ ہے جہاں کانسٹیشن ایونیو اور مرگلہ روڈ دونوں مرج کرتے ہیں وہاں انہیں جو ہے رکھا گیا یہ بات بہت ہی عجیب و غریب ہے اگر ان کو واقعی جیسا کہ ایکسکیوز دیا گیا ہے کہ نیپ کے کہنے پہ نیپ کے احکامات پر گرفتار کیا گیا تو پھر ان کی پریزنس اسلامباد کے آئیس آئی کے دفتر میں کیوں ہے یہ چیز بہت سوالات ریس کرتی ہے آئیس پی آر کا ایک دن پہلے پریس ایلیس کرنا اب یہ خبر آنا جس طرح سے یہ گرفتاری ہوتی ہے اس میں رینجرز اور پیرا میلٹری کا جو رول ہے جس طرح سے وائلنس کی جاتی ہے کہ وہ تمام مناظر ہیں جو پاکستانیوں کو اور پاکستان کی ریاستت کو ریواروں کو ہانٹ کریں گے for all times to come وہ بھی تب جب صورتحال کسی normal direction میں جا سکے گی اب اس کے کچھ facts اور بھی دیکھ لیں کہ یہ گرفتاری کیسے وقت میں عمل میں آئی گئی جب پرائم منسٹر پاکستان جناب شہباز شریف سب چھپکے سے چارلز کینگ چارلز کی کورونیشن کا بہانہ کر کے لندن چلے گئے وہ لندن سے واپس ہی نہیں آئے اپنی جو مدت ہے وہاں قیام کی اس میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں چیئرمن نیب جو ہیں انہوں نے یہ آرڈر ایشو کیا فرس میں کو لیکن جنرل صاحب وہ بھی جنرل ہیں جنرل نظیر بٹ وہ اس کے بعد خاموشی سے عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے اور اب تک اس سے کلیلی آپ کو پتا چلتا ہے کہ گرفتاری کا جو پلان ہے یہ بڑا well planned سوچا سمجھا قسم کا منصوبہ ہے عاصف علی زرداری اور بلاول زرداری جو ہیں اس حوارے سے بالکل خاموش ہیں اب اس نے اس کے اگراز و مقاصد کیا ہیں دیکھیں چونکہ میں نے کہا کہ یہ گرفتاری expected تھی planned تھی اس کے بارے میں بہت خوف بھی تھا اس کی بہت patient گوئی بھی تھی کہ ان کو گرفتار کیا رہا سکتا ہے ان کی زندگی کو نقصان پہنچائے رہا سکتا ہے کم از کم تین چار قسم کے مقاصد کو یہاں پہ حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے یعنی گرفتار کرنے والے desperate ہو گئے ہیں یہ تو understandable ہے کہ عمران خان ان کے تمام تر جو خواہشات ہیں یہ ان کی جو desires یا ان کی strategic requirements ہیں اس کے راستے میں عمران خان رکاوٹ ہیں لیکن کم از کم تین قسم کے interest ہمیں اس وقت یہاں پر ایسے نظر آتے ہیں جن کا عمران خان کے زندہ رہنے سے یہ عمران خان کے سیاسی طور پر active رہنے میں ان کا کام پورا نہیں ہوتا اور ان کے لیے بہت خطرات ہیں وہ تین interest کیا ہیں ایک interest تو نواز شریف صاحب ہیں اور ان کی پارٹی پی ایم ایل این ہیں ان کی صاحب زادی ہیں ان کی پارٹی کا سیاسی جنازہ نکل چکا ہے پنجاب میں جب تک عمران خان زندہ ہیں کھڑے ہیں ان کی سیاسی چل رہی ہے کوئی وجہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کا اگلے آنے چند مہینوں کے اندر اگر کوئی election ہوتا ہے تو ان کی politics واپس آ سکتی ان کی politics کو restructure کرنے کے لیے rejuvenate کرنے کے لیے واپس آنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ عمران خان کو منظر عام سے ہٹایا جائے اور نواز شریف صاحب نے ہی appointment کی ہے current army chief جنرل آسم منیر صاحب کی جو کہ retire ہو رہے تھے ان کی planning ان کو لگایا گیا چیف 29 نمبر 2022 کو حالانکہ دو دن پہلے وہ official retire ہو رہے تھے تو ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جب انہوں نے ان کو عامی chief لگایا باوجود اس کے کہ وہ controversial تھے تو پھر ان کے ساتھ ان کی کوئی understanding یہ deal بڑی solid بنیادوں کے اوپر ہوئی ہوگی جس deal سے اب پاکستان کے عامی chief جنرل آسم منیر نہیں نکل سکتے یہ بہت زیادہ لوگ اس کو اسی طرح سے analyze کرتے ہیں اب دوسرا دھوڑا وہ ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے خواہش ہے کہ میری زندگی کے اندر بلاول پاکستان کا پرائم منیسٹر بن جائے اب آصف علی زرداری صاحب بیمار بھی ہیں ستر برس سے زیادہ ان کی عمر ہے میری زندگی میں ہی بلاول پرائم منیسٹر بن جائے تو مطلب ہے کہ وہ بہت جلدی expect کرتے ہیں کہ بلاول کو پرائم منیسٹر بننا چاہیے اور جیسا کہ analyst سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور آصف زرداری کے درمیان میں بھی ایک ڈیل تھی جس کے نیتری میں بلاول کو فورم منیسٹر بنائے گیا لیکن بلاول پرائم منیسٹر اتنی دیر تک نہیں بن سکتے جب تک عمران خان اور ان کی سیاست کھڑی ہے یعنی زرداری صاحب کے پوائنٹیوی سے بھی عمران خان کو راستے سے ہٹانا جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے بیکوز بلاول کی کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ نہیں ہے اور عمران خان کی پولیٹکس پاکستان کی بہت سے ریجنز کو کنیک کرتی ہے پنجاب خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر گلگل دلتستان بنوچستان کراچی شہر تو جب تک عمران خان کھڑے ہیں کوئی پاکستان کے اندر پوسٹ عمران خان سیکنڈری لیڈیرشپ جو ہے وہ مہج نہیں کر سکتی یہاں جو سیکنڈری لیڈیرشپ ہے وہ یا تو مریم نواز ہیں بہت کمزور صورتحال بلاول ہیں اور سب سے بڑی جو قدابر شخصیت ہے وہ عمران خان کی تو جو لوجیکل بات ہے کہ جب تک عمران خان کی قدابر شخصیت پاکستان کے پولیٹیکل فیلڈ میں موجود ہے یہ جو تمام پولیٹیکل پیئرز ہیں ان کی جو آگے کی حکمت عملی یا ان کی جو ڈیزائرز ہیں ان کی جو نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتے لیکن جو تیسرا گروپ ہے وہ ان افسران کا گروپ ہے ظاہر آتا ہے کہ کم از کم چند افسران ایسے ہیں جو کلیلی امپلیکیٹڈ ہیں شہید ارشا شریف کے مرڈر میں اور ان کا براہ راست تعلق ہے اس سازش سے جس کے تحت عمران خان کو تھرڈ نومیمبر دو ہزار بائیس میں وزیر آباد کی اوپر ان کو اسیسینیٹ یہ قتل کرنے کی کوشش کی گئے تو یہ تین قسم کے انٹرسٹ ہیں افسران جن کا قتلوں سے تعلق ہے اور باقی مارک پیٹ سے تعلق ہے نواز شریف صاحب جن کی سیاست ختم ہو چکی ہے آصف علی زرداری جو بلاول کو پرائیم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہ تین تو ہو گئے ڈومیسٹک انٹرسٹ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل انٹرسٹ ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے پوری صورتحال سے کیا کو جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ خالصتاً اندرونی معاملہ ہے یا اس میں بیرونی طاقتوں کی بھی بلیسنگ جو ہے وہ شامل ہے اس میں دیکھنے والے اس کو اس لیے تاجب سے دیکھتے ہیں کہ جو چیمپینز ہیں ڈیموکرسی کے اور انٹی اتھوریٹیرینزم کے جو ملٹری انٹرمنشنز یا ملٹری رول کے خلاف پوزیشن لیتے ہیں امریکہ برطانیہ یورپین یونین یورپ کے بہت سے ممالک مغرب کے ذرائع ابلاغ مغرب کے ہیومن رائٹ گروپس جو ہیں وہ بائیں لارج پاکستان میں اپریل دو ہزار بائیس کے بعد جس قسم کی وائلنز ہوئی جس طرح سے آربیٹری اریسٹ ہوئے جس طرح سے ہزاروں لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو توڑا گیا جس طرح سے میڈیا کو ضدقوب کیا گیا گریفتار کیا گیا جس طرح سے شہید عرشہ شریف کا قتل ہوا جس طرح سے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس طرح سے قدغنے لگیں ٹیلیویشن چینل بند ہوئے اس میں یہ جو کی ویسٹرن ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں انہوں نے کوئی کھل کے پوزیشن نہیں لی حالکہ اس سے پہلے اگر کسی جنرلسٹ کو چھوٹے موٹے انلون جنرلسٹ کو بھی کوئی نامعلوم افراد اٹھا لیتے تھے تو ان ممالک کی طرف سے بڑا بھرپور ریاکشن اور رد عمل ہوتا تھا اور سپٹیمبر ہی میں پاکستان کے جو ایف سکسٹینز کی پلینز کی جو سپلائر سٹک تھی وہ بھی جو سیل ہے وہ بھی کلیر ہوئی تو ایک شک لوگوں کو پیدا ہوتا ہے کہ شاید پاکستان کے اندر آنے والی جو سیاسی تبدیلی ہے جس پہ رد عمل نہیں آیا کہ ڈیموکریٹک کنٹریز کا وہاں پہ کوئی گرین سیگنل ہے کہ آپ یہ پاکستان کے اندر جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں اور جب آپ یہ کر لیں گے اور پولٹکس کو کنٹرول کر لیں گے تب ہم آپ کے لیے ایک ایک اکنومک ریلیف پاکچ جو ہے وہ کھڑا کر دیں گے اس بات میں تھوڑی سی صداقت اس لیے بھی اب زیادہ لگنے لگ گئی ہے کہ چین وہ ملک جس کی فورن پولیسی کی قدغن ہی یہ ہے کہ دوسرے ممالک کی اندرونی سیاست پہ کومنٹ نہیں کرنا یہ جو کومنسٹ ریپبلک آف چائنہ جب بنا تھا نائنٹین فورٹی ایٹ میں تو یہ ان کا کارڈنل پرنسپل تھا اس لیے چین کسی بھی ریاست سے ریاست تو ریاست تعلقات رکھتا ہے اس کے اندر آنے والی پولیٹیکل چینج کے اوپر کبھی بھی چین نے کومنٹ نہیں کیا وہ بہت کوشس ہیں بائی نیچر اور کہتے ہیں کہ پچاس برس کے بعد اب جب چین کے فورن منسٹر پاکستان آئے اور پاکستان کے فورن منسٹر بلاول زرداری کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے پچاس برس کے بعد اس قسم کا کومنٹ نائنٹین سیونٹی ون میں جب پاکستان دولخت ہوا تھا اس سے پہلے کی جو پولیٹیکل ڈیویلپنٹ تھی اس وقت چین نے پاکستان کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ کو اپنے پولیٹیکل جو تربلنس ہے جو آپ کے سیاسی حیجان ہے جو آپ کے نائتفاقی ہے اس کو آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا ادروائز اس میں بڑے رسکس جو ہیں وہ انوالو ہیں تو اب اس کے بعد پچاس برس کے بعد اب چین کے فورن منسٹر نے پاکستان کو کھلم کھلا پبلک پلیٹفارم کے اوپر یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو شروع کے حالی وہ حیرام پریشان رہ گئے بکوز وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ چین کے فورن منسٹر یہ کہیں گے لیکن اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ چین وہ ملک جو نون انٹرفیرنس میں بلیب کرتا ہے جو دنیا میں کسی بھی ملک کو لیکچر نہیں دیتا اس کے انٹرنل پولیٹکس میں وہ مجبور ہو گیا آؤٹر کنسرن فر پاکستان کہ انہوں نے یہ پوزیشن لی تو پھر امریکہ برطانیہ یورپین یونین کینڈا کی طرف سے اس قسم کی پوزیشن کیوں نہیں آئی اس سے بہت سے شکوک جو ہے وہ جنم لیتے ہیں جس قسم کی وائلنس ہوئی اچھا اب ایک اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ پرائیم میریسٹر پاکستان میں نہیں واپس نہیں آئے چیئرمن نیب فیصلہ کرتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں ہم کئی دن سے سن رہے ہیں کہ گرفتاری کے فیصلے ہو رہے ہیں باقی ساری پاکستانی پولیٹکس کا حیجان بھی آپ کے سامنے تو جو گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ کوئی تکے میں تو کیا نہیں گیا یہ سوچا سمجھا کیلکولیٹڈ پلان جو ہے وہ لگتا ہے تو ظاہر ہے جن طاقتوں نے یا لوگوں نے یہ فیصلہ کیا انہوں نے اس کی تمام امپلیکیشنز بھی اپنے تھی سوچ کے رکھی نہیں کہ اس پر کیا ریکشن ہوگا کہ لوگ ردعمل کریں گے سڑکوں پہ نکل آئیں گے سرکاری املاک کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے تو پھر انہوں نے یہ کیوں کیا اس کے بارے میں دو تین قسم کی اس وقت ایملیٹیکل اپینینز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں پہلی جو اپینین ہے وہ جو خطرہ ہے جس کا وہ یہ کہ یہ جان بوجھ کے ایک پولیٹیکل موف کی گئی ہے تاکہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں سرکاری املاک کے اوپر حملہ کریں جیسے کہ لوگ چلے گئے کور کمانڈر لاہور کا گھر جو ہے وہ بالکل خالی پڑا تھا وہاں پہ کسی نے روکا نہیں دروازے کھلے تھے انہیر ورڈز لوگوں کو ایک طرح سے سمجھیں کہ اکسایا گیا کہ آپ اندر آ جائیں اسی طرح سے جی ایچ کیو میں کسی کا کوئی بہت راستہ روکا نہیں گیا اور صرف یہ ہے کہ حمزہ کیمپ جو آپ تک خبر آئی ہے جو آئیس آئی کا ایک اور کیمپ ہے جو رابلپنڈی میں مری روڈ پہ ہے اسلام آباد اور رابلپنڈی کی جنکشن کے بالکل قریب جب آپ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں یا مری کی طرف جا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ آتا ہے وہاں جب مظاہرین نے اس کے باہر مظاہرہ کیا تو وہاں لائیف فائر ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ دو مظاہرین جو ہے جو لاسٹ ہمیں پتا جلا تھا وہ زخمی لیکن چونکہ انٹرنیٹ بند ہے بائی ان لارج ویٹس اپ کی فیسیلیٹی ہر جگہ ایویلیبل نہیں ہے ٹویٹر اور فیس بوک اور انسٹرگرام اور ٹک ٹوک وارہ کو بند کر دیا گیا ہے اس دی بہت سے پولیٹیکل اپ ڈیٹس جو ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کے ہمیں نہیں مل پارے لیکن جو ساری صورتحال ہے کیا اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھا کے آج رات اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان میں امیجنسی نافذ کر دی جائے گی فوج کا پریکٹیکلی کنٹرول تو ہے ہی ہے جو بھی چینج لائی گئی اپریل دو ہزار بائیس میں ظاہر ہے اس کے پیچھے اس وقت کیا آمی چیف کھڑے تھے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ انیس سو ستتر کے بعد سے پاکستان ایک مکمل گیریزن سٹیٹ ہے جس میں آمی نے کبھی بھی در حقیقت ویڈراؤ کیا ہی نہیں ہے پاکستان کی پولیٹکس کو فیف جولائے انیس سو ستتر کے بعد سے میں سلسل فوج ہی اس کو ایک ڈیریکشن سٹیئر کر رہی ہے تو کیا اب ایک فارمل مارشلہ یا ایک امرجنسی کم مارشلہ لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کو فیسیلیٹریٹ کرنے کے لیے عوام کو اشتال دلانے کے لیے عمران خان کی گرتاری کی گئی کہ ایک ویو ہے دوسرای ویو ہے کہ جو ایبیڈن سے کٹھی کی جائے گی چونکہ اب تحریک انصاف لوگ سڑکوں پر مظاہرے کر رہے ہیں اور ان مظاہروں کو بیس بنا کے یہ بھی آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے ایک عدالت کے سامنے کی حکومت کہے گی کہ چونکہ تحریک انصاف ایک وائلنڈ تشدد آمیز دہشت گر جماعت ہے اس لیے ہم اسے بین کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ لیگل ایکسپرٹ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کبھی ایمکی ایم کو بھی بین نہیں کیا رہا سکا اور جس نے پتہ نہیں کتنے سینکروں قتل کی ہیں تو یہ کیس بنانا کے احریک انصاف کو بین کر دیں یہ بہت مشکل ہے لیکن دوسری طرف سے لوگیں کہتے ہیں کہ یہ تو آپ آرگومنٹ تب دیں جب ملک میں کوئی رول آف لاو ہو یہاں عدالتیں کوئی فنکشن کرتی ہوں یہاں سپریم کورٹ کو کوئی پوچھ نہیں رہا اور جب یہ غیفاری ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ابڈکشن ہوئی ہے یہ پریمیزز سے تو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف چستر صاحب کے بڑے بلند بانک دعوے سامنے آئے کہ میں دیکھوں گا کئی قانونی ہے غیر قانونی ہے لیکن اب سے تھوڑی دو پہلے ان کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے کھایا کہ ویسے تو کنٹنٹ کیا ہے آئی جی پی نے لیکن سیکرٹری داخلہ نے لیکن جو گرفتاری آئی گئی عمل میں یہ قانونی ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ فیصلہ وہ خود نہیں سنا سکے بلکہ انہوں نے ریجسٹر اسلامباد ہائی کورٹ کو بھیجا فیصلہ سنانے کے لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو دباؤ ملایا گیا ورنہ وہ بزد تھے کہ وہ کہیں گے کہ غیر قانونی گرفتاری ابڈکشن ہوئی ہے اور ان کو رہا کیا جائے لیکن دوسری طرح لوگ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کتنے زاوی ہیں اس کو دیکھنے ہیں دوسری طرح لوگی بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف چسٹس نے اس گرفتاری کو یا ابڈکشن کو فیسیلیٹریٹ کیا بکہ وہ بار بار عمران خان کو یہاں عدالت میں بلاتے تھے نوئنگ فولی ویل کہ کس قسم کے خطرات یا پلاننگ یا ماحول جو ہے یا پلانز جو ہیں وہ عمران خان کے حوالے سے اگزس کرتے ہیں تو یہ ایک انفیوزن کی ایک ساری صورتحال ہے جس میں جو انہوں نے یہ کیا ظاہر ہے ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور وہ اس کا کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے تہم اب دوسری طرح سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ بھی بہت امپورٹن پوائنٹ ایو ہے کہ عوام کا جو رد عمل ہے وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ یہ ادارے اور یہ حکمتیں آگے کیسے ریائک کریں گی اگر تو عوام کی جو ایک رییکشن اور رد عمل اور پروٹیسٹ ابھی سامنے آئی ہے اگر اپنے آپ کو اسی طرح سے اٹھالیس گھنٹے تک سسٹین کرتی ہے یا اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ امران خان کو بیل پہ رہائی بھی مل جائے پھر چیزیں کسی بہتری کی طریقے ہوتا لی جائیں اور بتائے جاتا ہے کہ خود افاج پاکستان کے اندر بہت زیادہ اسطراب پائے جاتا ہے لیکن لوگ نوکری پیشہ ہیں اپنے اپنے پریویلیجز کے اندر پھسے ہوئے ہیں کوئی کھل کے پوزیشن لے نہیں رہا ایک غیر مصدقہ اطلاع یہ بھی تھی کہ کچھ جنرل صاحبان نے آمی چیف کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ کو سٹپ آسائیڈ کر جانا چاہیے لیکن دوسرے آمی آفیسز یہ کہتے ہیں کہ کسی میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے بکہ سارے کے سارے نوکری پیشہ ہیں اپنے پلوٹوں پریویلیجز پوسٹ ریٹائیمنٹ جو بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے اندر پھسے میں اور کسی میں اپنے بینیفٹس کو چھوڑ کر کوئی سٹرینڈ لینے کی مورل ملک کے خاطر ان میں پیسٹی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی بہرحال جو چیز زیادہ ساللڈ لگتی ہے جو سبسینشل ہے وہی ہے کہ اگر عوام کا رییکشن اور پروٹریسٹ اور رد عمل اورگنائز ہوتا ہے اور وہ فورٹی ایٹ آر سے زیادہ کنٹینیو کرتا ہے خاص کر کے بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں نہ کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اور نون وائلنڈ میں نہیں رہتے تو اس کا ایک پریشر جو ہے ان تمام ڈیسیزن میں کے کے اوپر پڑ سکتا ہے اب پاکستان میں لوگ عرف عام میں بہت زیادہ اس کی لوگوں کی خواہش ہے کہ جس طرح سے ترکی کے اندر جب دوہزار سولہ کے اندر ایک ملٹری کو ہوا جو ایک فیکشنل کو تھا جس طرح سے عوام نے سڑکوں کے اوپر اس کا راستہ روکا پٹائی کر دی اُلٹا فوج کے جوانوں کی اور افتروں کی پاکستان میں بھی شاید وہ چیز ہو سکتی ہے میں نے نہیں خیال کہ یہ ہو سکتی ہے اس کی بہت سی وجوہات تو فرق ہیں کچھ اس کے پیولی پولیٹیکل فرق ہیں کہ جو اکھ پارٹی تھی وہ وہی پارٹی ہے جس کو ترکی کی فوج نے گزشتہ تیس چالیس برس سے بار بار بہن کیا جب سے ترکی کے اندر ملٹی پارٹی پولٹکس آئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے تو اسلامیس جو جمعاتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفرنٹ ناموں سے وہاں پہ وہ پیدا ہوئی اور انہوں نے جو کمالس پارٹی تھی مصطفیٰ کمالاتہ درکھی اس کو چیلنج کیا بہت جلدی وہ کمالس کے مقابل میں بہت زیادہ پاپلر ہو گئے اسی طرح ترکی کے اندر لیفٹس کومینسٹ ایک شورش بھی پائی جاتی تھی تو فوج نے ترکی میں بار بار انٹروین کیا جب دو ہزار سولہ میں اکھ پارٹی کے کیڈرز نے فوج کو چیلنج کر دیا اس ورکوں پہ تو اس کے پیچھے تیس پینترس برس کی اسی پارٹی کی ایک تاریخ تھی یہ پارٹی ذہنی طور پر اور انتظامی طور پر یہ تیار تھی کہ اس کو ایک دن آئے گا جہاں اس کو ٹرکیش آرمی کو چیلنج کرنا پڑ جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بھی جماعت اس طرح سے نہ تو ذہنی طور پر اس کی تربیت ہوئی بھی ہے نہ اس کے پاس اس قسم کی کوئی آرگنائز فیلڈ پاور ایکزس کرتی ایک اور ڈیفرنس یہ ہے کہ اکھ پارٹی نے جب ان کو پاور ملی دو ہزار میں تو انہوں نے پولیس اور پیرا ملٹریز اپنی کھڑی کی جو ڈائریکلی ان کی منسٹری آف انٹیئر کے کنٹرول میں تھی وہ وہاں کی فوج کے کنٹرول میں نہیں تھی اور جب رد عمل ریاکشن ہوا اگینس تھی فیلڈ کو ان ٹوزن سکسٹین تو منسٹری آف انٹیئر کے جو پیرا ملٹری تھے انہوں نے اس ریاکشن کو لیڈ کیا اور جو بہت زیادہ سپاہیوں کو فوج کے سپاہیوں کو مارتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں وہ بھی در حقیقت ترکش پیرا ملٹری کے جوان تھے اور وہاں پر ایک پیرلل پولیٹیکل یا ایڈمیسٹریٹیو ڈھانچہ جو ہے وہ وہاں پر اگزس کرتا تھا ایک اور بھی بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کو کوئی اگزسٹینشل خطرہ نہیں ہے ترک جو ہیں وہ گزشتہ کم از کم ایک ہزار سال سے زیادہ ایک قوم کی شکل میں اگزسٹ کرتے ہیں تیرمی صدی سے تو سنتینہ تو عثمانیہ بن گئی تھی ترکی ایک ایمپائر تھی تو ترکش سنس آف آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ ہسٹری میں بڑی ڈیپلی روٹڈ ہے وہ پاکستان کی طرح ایک فیڈرل سٹرکچر نہیں ہے ان کے ہاں ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ضرور ہے پرگ سب نیشنلس کا جو مین ٹرکش نیشنلیٹی سے مختلف فیلنگز رکھتے ہیں لیکن ٹرکی بنیادی طور پر ایک سولیڈ انٹیگریٹیڈ قوم ہے جس کی بڑی سٹرانگ سنس آف آئیڈنٹیٹی ہے اور جس کی وجہ سے جس کے سم کا ریاکشن ترک کر سکتے ہیں اور جو سیلف کانفیڈنس ان میں ہے پولیٹیکل کانشیسنس اور احتماد ان کے اندر ہے وہ پاکستان میں پنجاب میں خاص کر کے یا سن میں وہ بلکل بھی نہیں پائے جاتا اور یہاں مین جو ٹیسٹ ہے وہ پنجابی کانشیسنس کا ہے بکوز تمام اکیڈیمکز سے اگری کرتے ہیں کہ ذہنی طور پر سیاسی طور پر پنجابی عوام جہاں بڑے نابالک ہیں انہیں ہمیشہ مذہب کے پیروں فقیروں کے چکروں میں یا اس طرح سے شوڑل پولٹیکس میں پھسا کے رکھا گیا منٹل لیبل پر پنجابی جو پبلک ہے اس کی کوئی بہت زیادہ کانشیسنس نہیں ہے کہ سیاسی شعور جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اب اگر وہ پیدا ہو گیا ہے یا پیدا ہو رہا ہے یا ہو جائے گا ایک اور بھی اس میں بڑا امپورٹن ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ترکی میں جہاں فوج نے بہت انٹیونشن کیا اور رول کیا وہاں پر ترکی کو ایزا ریاست کی حصے سے کبھی بھی کوئی اگزسٹینشل تھریٹ نہیں ہے اگر آپ ترکی کے محل و وقوع پہ دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے جتنی بھی ریاستوں کے ساتھ اس کے بورڈر لگتے ہیں سیریا ہے یا ایران ہے یا گریس ہے یا اور کوئی ریاستیں وہ سب ترکی کی مقابلے میں زیادہ کمزور رہی ہیں ترک زیادہ بڑی قوم ہیں اور ان کو کوئی ایگزسٹینشل تھریٹ نہیں ہے تو ترکی کی فوج کا جو رول رہا ہے وہ ایڈیلوجیکل رہا ہے کہ وہ ایڈیلوجیکل جو نیچر تھی کمالہ سٹریٹ کی اس کو پروٹیک کر رہے تھے ادوائز ترکی اپنی فوج کے اوپر کوئی بہت زیادہ اس کی ریکوارمنٹ نہیں ہے وہاں فوج کی جبکہ پاکستان میں جو نیریٹیف شیپ ہوا ہے وہ ہندوستان کے خوف سے شیپ ہوا ہے جب تک پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ کوئی کوئی اگزسٹنس نہیں ہو پاتی اور ہندوستان کا خوف جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نہیں اترتا پنجاب میں خاص کر کے تب تک پاکستان کے اندر وہ سیاسی شعور نہیں پیدا ہو سکے گا کہ چیزوں کو صحیح طرح سے لوگ دیکھ نہیں سکیں گے پاکستان کے لوگ اپنے مستقبل کے اور اپنی تاریخ کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں تو ترکی اور پاکستان میں بہت سے ڈیفرنسز پائے جاتے ہیں جس کے وجہ سے ترکی قسم کے سین جو ہے وہ آپ کو شاید نہ ہوں اور پھر ترکیس ملٹری کی اس طرح کی پینیٹریشن بھی نہیں ہے مطلب وہ اپنا رول ضرور ایگزرٹ کرتے رہے ہیں ان کا رول ضرور رہا ہے لیکن وہ پولیس کو منسٹری اف انٹیریر کو سیویلین انٹیلیجنس کو وہاں کے کارپرٹ سرکل کو اس طرح سے انہوں نے کبھی بھی کنٹرول نہیں کیا اسی چیز کو دیکھ لیں کہ وہاں الیکشن جب بھی ہوئے ہیں اس کو کبھی بھی درکیس ملٹری نے اس الیکشن کے ریزلٹس کو کنٹرول نہیں کیا لیکن پاکستان میں یہ الزام ہے کہ تقریباً ہر الیکشن جو ہے اس میں اپنی مرضی کے نتائج جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں اور ایک بار پھر اپنی مرضی کے الیکشن کروانے کی یہاں پر کوشش کی جاری ہے تو یہ چند ڈیفرنسز ہیں اب ہوگا کیا یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے عوام کے رییکشن اور ریبیامل پہ اگر اب تک تو ہم نے لوگوں کو چند چند ہزار کی ٹولیوں میں یا سینکڑوں کی ٹولیوں میں دیکھا رییکشن تو وہ ہے کہ اگر ایک لاکھ آدمی جی ایچ کیو کے باہر اکٹھا ہو جاتا یا کسی کور کمانڈر کے گھر کے باہر اکٹھا ہوتا یا اسلامباد کے اندر نکل کے مارچ پاس کرنا شروع کر دیتا یا اگر ایک لاکھ نہیں تو پچاس ہزار ہی ہوتے اب تک کوئی ایسی صورتحال دیکھنے میں نہیں آئے تو everything is up in the air جیسے جیسے یہ صورتحال develop کرے گی میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر میں مزید comment بھی کروں thank you